کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تفریم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک ٹوڑ دیا ہے اور ملک ٹوڑنے والے دیکھیں آپ ستم ذریفی یہ ہے کہ ملک ٹوڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنائے گئے الیکشنز کروا رہی ہے اور الیکشن جو پارٹی جیتے ہیں اسی کے خلاف اپریشن کر دیتی ہے تو یہ ہمیں ہم آج اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی تب اور اس کے بعد مسلسل بلوچستان کے اپریشنز دیکھ لیں یہ جو قبائلی علاقے میں ہماری فوج فسی ہے ادھر دیکھ لیں ہمیں جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ باقی جو ہمارے پاکستان کے حصے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے مجھے خطرہ ہے کہ آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سکوتے ڈھاکا سے سبق لیا جاتا لیکن ہم بحیثیت قوم آج بھی اسی تاریخ کو دہرا رہیں بلوچستان، سندھ اور قبائری علاقوں میں سر اٹھانے والی قوم پرست تحریکیں جذبہ حب الوطنی اور یک چہتی کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں مجھے خورتاک سکتاک سکتاکی کلا رہی ہے پاکستان سکتاک سکتاک پاکستان ملطری سلوشن پاکستان کے بعد عدیب پاکستان ای طرح رہین eso فلکتاک ہمشترشتھہ رب ویڈیو برابات کنی تارک فاتح تارک فتا رمیمبرز بانگو بانگو باندور موسیقی موسیقی اور مجھانا اور سے حقی کہ اس سے گرفت ہوتے ہیں مجھانا اور مجھانا اور گذہر کے لئے وقت ہم نے ہمارا کردیا ہے اگر سکتے ہیں ہماری بیشترین کیا مجھے پر ملک کیا ہماری بیشترین کیا ہماری بیشترین ہماری بیشترین